محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا جس میں معروف شورا کرام نے شرکت کی کیسر بجدی کی رپورٹ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ڈسٹرک ویسٹ کراچی کے زیر احتمام مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا جس میں کراچی کے ممتاز شورا کرام نے شرکت کی اور اپنا خوبصورت کلام سنا کر حاضری نے محفل سے خوب داد وصول کی یوں ہی کسی گمہ کو ارادہ سمجھ لیا افسوس میں نے تجھ کو زیادہ سمجھ لیا ناداں تیری بسات اُلٹ جائے گی ضرور ناداں تیری بسات اُلٹ جائے گی ضرور تُو نے تو شاہ کو بھی پیادہ سمجھ لیا آئی بڑھاپے کی دیلی چاہت کا امکان بھی گم ہوئی جوانی غائب اوف ہوئی جوانی غائب اوف رہتا ہے شیطان بھی گم کراچی بڑا شہر ہے مصوفیات زندگی کے وجہ سے اب اس طرح کی عدبی سرگرمیاں کم ہی دیکھنے میں آتی ہیں ایسے میں مشاعرے کا انعقاد ہوا کے خوشگوار جھونکے سے کم نہیں ہے ذہنی تازگی اور آسودگی کے لیے مشاعروں کا احتمام ہوتے رہنا چاہیے کتنی مشکل ہے زندگی توبہ بیبسی اس پہ شائری توبہ زندگی ایک وہ بھی فانی سی اس پہ یہ دل یہ دل لگی توبہ عدبی سرگرمیاں ہمارے کلچر کا حصہ بھی ہیں اور اس کلچر کو قائم رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے آخر کو خط جلا ہی دیے دیکھ بھال کر کب تک تمہاری یاد کو رکھتے سنبھال کر تم اس سے پوچھتی ہو محبت میں کیا کیا تم اس سے پوچھتی ہو محبت میں کیا کیا میں نے تو رکھ دیا ہے کلیجہ نگال کر مشاعرے کی صدارت دسٹرک ایڈوکیشن آفیسر ویسٹ کاشیف اختر نے کی جبکہ نظامت کے فرائز رشید خان رشید نے انجام دیے مشاعرے کے آخر میں ڈی اے او کاشیف اختر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہمارے اسازہ کرام جن کے جو شیر بھی کہتے ہیں اور جن کے اپنے کلام بھی موجود ہیں تو ان شورا کو فوروک دینے کے لیے کہ ان کو دنیا کے سامنے لائے جائے کہ ہمارے اسازہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ شیری ذوق بھی رکھتے ہیں اس لیے مشاعرے کا انعقاد کیا گیا تھا یہ پہلی کاویش ہے جو ڈسٹرک ویسٹ نے کی ہے اور انشاءاللہ تعلیم ڈسٹرک ویسٹ اسی طرح کی کاویشیں کرتا رہے گا کیمرامین زبیر کے ہمراہ قیسر وزدی میٹر ون نیوز کراچ